ایمی بدنام یاروں شرابے او نشا سجنہ دہوں دائے اہا پڑھ لے شک دی کتابے اہا پڑھ لے شک دی کتابے او نشا سجنہ دہوں دائے او نشا سجنہ دہوں دائے اسلام علیکم آپ کا مزبان راشد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ناظرین آج میں دو ایسی خوبصورت شکشیات کے پاس موجود ہوں جن میں واجد علی بغدادی صاحب موجود ہیں اور میرے دائیں جانب جو ہیں دیدار صاحبہ موجود ہیں جو اس وقت ہے کہ خوبصورت جو سانگ کے لیے سیٹ پہ موجود ہیں ہمیں موقع ملا سیٹ پہ آ کر ان سے بات کرنے کا اور ہم بات کرتے ہیں ان سے کہ پہلے تو یہ کرونا جو ایک سب کو گھیرے ہوئے اس صورتحال میں کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سانگ ہے اس کی جو شوٹنگ ہے وہ اس کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیا حال چلیں آتھ حمدود اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کرونا کی صورتحال ہے دوسری طرف آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنے گانوں کے لے کر بہت آئے روز آپ کا کوئی نہ کوئی نیا گانا آ رہا ہے تو یہ واپسی کیسی ہے بیسے کرونا اور گانوں کا کوئی تعلق تو نہیں تھا لیکن چلیں کووٹ کے جیسے کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے نہ کہ صرف ہمارا مسئلہ ہے اس کے لئے دعا گو ہیں کہ جلد اس جلد ختم ہو اور ہمارے کام اپنی روٹین میں آئے اور جہاں تک سانگ کی بات ہے تو یہ موسم ایسا نہیں ہے کہ ہم انجوائے کرے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ اچھا بنانے کی کچھ نیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب یہ سانگ آئے گا جو واجد علی بغدادی صاحب نے گایا ہے سب ان کو جانتے ہیں کہ بہت فیمس ہیں بڑے اچھی ان کی آواز ہے جس کو سنگر کی اس میں کہتے ہیں وہ دوسروں سے بہت مکلیف ہے وہ بہت زیادہ مجھے اپیل کرتی ہے ان کا ایکسنٹ بہت اپیل کرتا ہے اور یہ جو سانگ انہوں نے آج بنایا میری لیے سویشلی بنایا انہوں نے نیا گانا بنایا اور بہت ہی مزے کیا اور مجھے بہت امید ہے کہ جب آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بنا آپ کی پسند کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا پلیز یوٹیوب پہ جائیے گا ٹی پی چینل پہ اور ہمارا یہ سانگ ضرور دیکھیں گا بہت زیادہ کام شروع ہو گیا جتنا سٹک تھا جیسے میرا سیلون ہے اس سے ریلیٹیڈ شادیاں شروع ہو گئی ہیں ہالز کھل گئے ہیں ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں تو الحمدللہ ہم بہتر جانب گامزن ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ چیز بہتری کی طرف جائے کئی نہ کئی ریلیٹ ہوں اس کام سے کیونکہ سیلون ہے تو وہ بھی شو بس سے ریلیٹیڈ ہے اور جہاں سے آپ کو شہرت پیسہ عزت ملی ہو وہ چیز آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے اور وہ آپ کو نشے کی طرح لگ جاتی اور نشہ کبھی چھوڑا نہیں جاتا ٹکک کا نشہ نہیں لگا مجھے نام ہے ٹکٹاکر ٹھیک ہے دنیا بدل رہی ہے چیزیں بدل گئی ہیں ٹیکنیکس بدل گئی ہیں پبنی سیٹی کے لیے پلیٹ فارمز نہیں ہیں تو ٹکٹاک سنیک اس طرح کے جتنے بھی اور ایبز ہیں لائکی جتنے بھی ہیں تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس فری میں اپنی چیز کو انہانس کرنا لوگوں تک پچھانا بینہ پیسوں کے تو کیوں نہ ہم یوز کریں مجھے یہ بتائیں کہ بغدادی صاحب جو ہے یعنی کہ واجد حلی بغدادی جب واجد تھا تو یہ سفر بڑا مشکل ہوگا مشکلات بھی آئی ہوں گی تو کیسے ان کو سامنا کیا گی مشکلات تو آتی ہیں شروع سے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے محنت کی محنت نہیں چھوڑی اور یہ ہمیں محنت کا سلہ ہے جیسے وہ شاکر صاحب کا کلام ہے تو محنت کر محنت دا سلہ جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے فینز آپ کو پتا ہے بڑے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ ایسا کیا ہو کہ آپ کہیں گے یار یہ تو فین ایسا ہے اس نے حیران کر دیا بہت جانونی فینز بہت جانونی جتنے بھی میرے فینز بہت جانونی ہیں میں ان کی محبت کو میرا سلام ہے آپ کا سب سے پہلا جو گانا تھا وہ کون سا تھا میرے گانے ویسے لوکل نمبر تو بہت کافی تھے لیکن جب سے وہ ہم نے ٹی پی ایگلڈ سے کنیکٹ کیا تو ہمیں بہت عزت ملی اور بہت سے میری آل بام میں بہت مشہور گانے میں بتا نہیں سکتا کہ کون کون سا تھا وہ بہت پانے گانے ہیں مجھے بھی ابھی نہیں یاد اتنے پرانے گانے ہیں کہ آپ اپنے نیا گانا تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ کے گانوں میں ایک سرور ہوتا ہے ایک عشق کا انصر لازمی پایا جاتا ہے یہ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں یا آپ کے رائٹر کے یہ اصل میں رائٹر کا کام ہوتا ہے لکھنا رائٹر لکھتا ہے ہم اس کی کلیکشن کرتے ہیں خود ٹھیک ہے سیلیکشن کرتے ہیں اگر ہمارے میار پہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کم کارے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے فینس کے لیے یہ عید گفٹ ہوگا اور کمال کا ہوگا گفٹ کیا ہوگا ناظرین آپ نے دیکھا کہ دیدار صاحبہ اور جو واجد علی بغدادی صاحب ہیں وہ اپنے گانے کو لے کر خاص کر جو ابھی عید پر آ رہا ہے اس سے بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک کی بات کریں یا ان کی لائف سٹائل کی بات کریں تو وہ بڑا نارمل ہوگا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ ایک محدود جگہ پہ چلا گیا ہے شو بیس جو ہیں ان کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے بغدادی صاحب سے ہم نے ان کے جو نشا جو وہ گانا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا آپ نے ان کے جو نئے گانے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سنا تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گانا کیسا لگا اور بغدادی صاحب جو ہیں ان کی جو ایک آواز ہے اس میں ایک سرور ہے اور میں بھی ان کا بڑا فین ہوں اس کے ساتھ اپنے مذبان راشد اکرم کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ٹوانٹی فو نیوز اللہ حافظ موسیقی